برساتوں کے بعد بہت سارے پلانٹس میں نئی نئی کلیاں آئیں فلارنگ ہوئی لیکن ایک ایسا پلانٹ جس میں برسات کے بعد بہت ہی اچھی فلارنگ ہوئی ہے اور اس کا نام ہے ہمیلیا اس کے لال لال ایسے فلاورز کو دیکھ کر ہم اسے فائر کریکر فائر بوش بھی کہتے ہیں اس میں جو یہ فلارنگ ہوتی ہے اس میں یہ فلارنگ اکٹوبر کے بعد ہوئی ہے اکٹوبر میں ہوئی ہے مونسون کے بعد ویسے تو پورے سال اس میں فلارنگ ہوتی ہے اس کو اچھے سے آپ ٹرم کرتے جائیں نیچے سے تو بلکل یہ پیڑ نوما آکار لے لیتا ہے ایک ٹری کی طرح ڈیولاپ ہو جاتا ہے اس میں میں یہ کیلے سے بنی ہوئی خاد دیتی ہوں یعنی کہ اس میں تھوڑی سی سرسو کی کھلی اور کیلے کو میں نے ڈال دیا تھا ایک بالٹی میں تین چار دنوں تک یہ ایسے ہی رہا اب اسی خاد کو میں آپ نے سبھی پلانٹس کو دوں گی یا تو وہ گڑھل ہو یا ہمیلیا ہو جتنے بھی فلارنگ پلانٹس ہیں ان کو یہ سرسو کی کھلی اور کیلے سے بنے ہوئے خاد کو میں دے دوں گی یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے کسی بھی فلارنگ پلانٹ کے لیے آپ بھی اسے یوز کر کے دیکھیں گارنٹیڈ آپ کے پلانٹ میں بہت ہی اچھی فلارنگ ہوگی یہ دیکھیں فرنڈز کتنی اچھی اس میں فلارنگ ہوئی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو پتیاں ہیں یہ اورنجش اور ریڈ کلر کی مکس ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو اور یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہیں یہ ایک ایسا پودا ہے جسے آپ پورے دن کی سن لائٹ دے سکتے ہو یعنی کہ ایک سن لائنگ پلانٹ ہے سن سے اسے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن میجون کے منتھ میں جو دوپہر کی دھوپ ہوتی ہے اس سمیں میں اسے تھوڑا سا شیڈ پروائیڈ کرتی ہوں اس کے فولوں کو یہ دی دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے کریکرز ہوں جو دیوالی میں ہم جلاتے ہیں شاید اس لئے اس کا نام فائر کریکر ہوگا یہ دیکھو فرنس یہ کافی پورانا پلانٹ ہے میرا اور بہت ہی اچھے سے سروائب کرتا ہے لیکن ہاں ٹائم ٹو ٹائم اس میں ٹریمنگ ضروری ہے اور میں ہمیشہ اپنے سبھی پلانٹس کو گھر کے بنے ہوئے خات دیتی ہوں یعنی کہ کیلے کے چلکے والی خات جو ہے میں گڑھل کے ساتھ ساتھ اپنے سبھی پلانٹس کو پروائیڈ کرتی ہوں پل سنلائٹ میں رکھا ہے اور یہ ایک ایسا پودہ ہے جسے ایدی دو تین دن تک آپ پانی نہیں بھی دیتے ہو اس کی پتیاں جرور مرجھائی سی رہیں گی لیکن پلانٹ خراب نہیں ہوگا جیسے ہی آپ پانی دے دوگے اس کے دو تین گھنٹے کے بعد آپ کا پلانٹ پھر سے ہرہ بھرہ نظر آئے گا اس کی پتیاں اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت ہیں یہ پلانٹ ہمینگ برڈ کو بھی بہت ہی اٹریک کرتا ہے یعنی پولینیشن کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ پلانٹ جہاں تک اس کے پوٹنگ سوائل کی بات ہے کس طریقے کے مٹی میں اسے گروہ کیا جائے ویسے تو فرینڈز یہ کسی بھی طریقے کی مٹی میں گروہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے لیکن میں نے اس کو وہی مٹی پروائیڈ کری ہے جو سب ہی اپنے پلانٹس کو دیتی ہوں جس میں کی سینڈ اور ورمی کمپوسٹ جو سٹارٹنگ میں ہی میں ملا لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ مٹی پورس بنتی ہے گارڈن سوائل میں آپ سینڈ اور ورمی کمپوسٹ کی ماترہ ضرور ملائیے میں تھوڑا سا نیم کھلی بھی ملا لیتی ہوں حالانکہ ابھی تک اس میں کوئی ایسے ایفیڈ سویگرہ کا ٹیک دیکھا نہیں ہے میں نے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس میں نیم کھلی میں نے ایک مٹھی ملا لیا تھا یہ پلانٹ کافی اچھا چل رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کیونکہ میں نے کنٹینر میں لگا رکھا ہے یہ الامانڈا ہے اس لئے میں اسے ایک ٹری کا شیپ دے رہی ہوں بہت زیادہ میں نے گھنا نہیں کیا یہ میرا گڑھل کا ایک پلانٹ ہے ابھی تک اس میں فلارنگ نہیں ہوئی ہے یہ بھی ایک گڑھل کا ہی پلانٹ ہے آپ دیکھو یہ سارے پلانٹس کتنے اچھے چل رہے ہیں چھت پر یہ سارے سن لونگ پلانٹس ہیں جن کو کی چھت پر ہی رکھ رکھا ہے میں نے اور یہ ہمیلیا تو بلکل شوبہ بڑھا رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کو فرنڈز آپ آسانی سے کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اور پوٹنگ سوائل بلکل ویسی دیجئے جیسے آپ اپنے سبھی پلانٹس کو پروائیڈ کرتے ہیں 15 days پر جو ہم liquid fertilizer دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس پلانٹ کو دے سکتے ہیں اور ابھی برساتوں کے بعد ہم نے سبھی پلانٹ کو خات دے دیا ہے تو جن کے پاس بھی یہ ہمیلیا کا پلانٹ ہے آپ اسے بھی خات پروائیڈ کریں enough ہوتا ہے 6 مہینے چلتا ہے پھر ہم spring کے بعد ایک بار خات دیتے ہیں اور اس طریقے سے پودھوں کی گروہ بھی بہت اچھی بنی ہوتی ہے تو جو بھی پرانے گارڈنر ہیں انہیں پتا ہے کہ سال میں دو بار تو بہت اچھے سے ہم خات اپنے سبھی پودھوں کو پروائیڈ کرتے ہیں اور لیکوڈ خات گھر کے بنے ہوئے لیکوڈ خات آپ دیا کیجئے اور اس کی پتیوں میں شوبہ ہے اس لئے اسے نائٹروزن یک خات بھی دے سکتے ہیں جس سے کی اس کی پتیاں اور سندر نکھر کے آتی ہیں یہ دیکھو فرنس کتنا سندر لگ رہا ہے یہ گچھے میں کھلتا ہے اور بہت ہی بوشی اور دیکھنے میں دور سے ایسا لگتا ہے جیسے کی فائر کریکر ہو اس لئے شاید اس کا نام فائر کریکر بوش ہے پینچنگ کو لے کر کافی کمنٹس آ رہے تھے کہ میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیے پینچنگ پر تو پینچنگ کا مطلب ہوتا ہے اوپر کے اوپری سطح کو کٹ کرنا پینچنگ بہت طریقے کا ہو سکتا ہے جیسے جو ابھی ونٹر فلارنگ ہے اس میں پینچنگ الگ طریقے کی ہوتی ہے اور یہ جو ہارڈی پلانٹس ہیں ان میں پینچنگ یعنی کہ آپ ٹریمنگ کر سکتے ہو اوپر سے ایک ایک انچ آپ ہٹا دیجئے برانچ کو تو وہ ایک ہارڈ پینچنگ ہو جائے گی پینچنگ ہر ایک پلانٹ کے لئے الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے اس پر میں ایک کمپلیٹ ویڈیو اپنے ویورز کے لئے ضرور بناوں گی کیونکہ میں نے کمنٹ میں کہیں پڑھا تھا کہ پینچنگ پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیے اس لئے میں نے یہ ابھی بتا دیا اچھا لگتا ہے چینل پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ